اللہم صلی وسلم و مبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کے درچ میں ہم ذکر کی فضیلت کو دیکھیں گے سب سے پہلے ذکر کے حلقوں میں بیٹھنے کی فضیلت دیکھیں گے کہ اللہ عز و جل نے ذکر میں بیٹھنے والوں پر بھی بڑا کرم کیا ہے اور اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اسی طرح اس کو امام البزار نے بھی روایت کیا ہے اور امام ترمیزی نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ریاض الجنہ سے گزرو تو چگ لیا کرو کہ اذا مررتم بھی ریاض الجنہ فرطع یعنی ریاض الجنہ سے مراد جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو صحابہ کرام نے پوچھا وَمَا ریاض الجنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغ کیا ہے جہاں سے ہم چگ لیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کے حلقے یعنی کہ ذکر کی مجلسیں اللہ اکبر یہ کیا ہیں یہ ذکر کی مجلسیں اللہ تعالی کے بہت سے گردش کرنے والے فرشتے ہیں جو ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں اور جب وہاں پہنچتے ہیں فَإِذَا آتَوْ عَلَيْهِمْ جب وہ اس کے پاس آتے ہیں ڈھک لیتے ہیں اسی طرح امام مسلم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث لاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے کے پاس سے نکل کر آئے اور فرمایا تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے صحابہ نے عرض کیا ہم لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ نے جو ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور اس کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا اس پر ہم اللہ کی تعریف اور حمد و سنا بیان کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تمہیں صرف اسی چیز نے بٹھا رکھا ہے تمہیں اس لیے میں نے قسم کھلایا نہیں ہے کہ میں تمہارے بارے میں کسی شک پر ہوں بلکہ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالی فرشتوں پر تم سے فخر فرماتے ہیں سبحان اللہ اس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے اور صحیح مسلم ہی کے اندر حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کوئی قوم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نہیں بیٹھتی مگر یہ کہ فرشتے انہیں ڈھانک لیتے ہیں رحمت انہیں اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکون نازل ہوتا ہے اللہ اور اس کا ذکر سبحان اللہ اپنے پاس والے فرشتوں میں کرتے ہیں اللہ اس کا ذکر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اپنے پاس والے فرشتوں پر کرتے ہیں تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کا ذکر کریں اور وہ بھی اپنے پاس والے فرشتوں میں کریں کیا ہی خوبصورت مجلس ہوگی جس میں اللہ عز و جل ہم ناچیز بندوں کا ذکر فرماتے ہوگے اسی طرح علماء کرام نے ذکر کی کیفیت بھی بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ذکر جو ہے وہ دراصل دل سے ہوتا ہے اور ساتھ اس کے زبان شامل بھی ہوتی ہے مثال کے طور پر بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں لیکن اگر آپ ذکر کرتے ہوں تو اس کیفیت سے شاید آپ خود بھی گزرے ہوں کہ وہ ذکر کا دل پر اثر نہیں ہوتا صرف زبان چلتی ہے کیونکہ ہم ذکر کرتو رہے ہوتے ہیں پر دل ہمارا شامل نہیں ہوتا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ذکر دل سے کیا جائے اور صرف زبان نہ چلائی جائے اور جو زبان سے کہا جائے دل سے اس کی تصدیق بھی کی جائے اس کو مانا جائے اور اس کے بعد اس کو تسلیم کر کے پھر زبان سے ادا کیا جائے تو یہ دل کا ذکر ہوتا ہے اور اس کی ادائی کی زبان سے ہوتی ہے افضل تو وہ ہے جو قلب اور زبان دونوں سے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی اپنا ایسا ذکر ہمیں کرنے کی توفیق اتا فرمائیں جو صحیح معنوں میں اس کا ذکر ہے اللہ اکبر اے اللہ ریاکاری سے بچا میرے پاک پر وردگار فضیل بن عیاز رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے بہت بڑے آدمی ہیں بہت بڑے آدمی ہیں فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ وہ نقل کرتے ہیں وہ قول ہے ان کا کہ لوگوں کی خاطر عمل کا ترک کرنا بذات خود ریاکاری ہے تم اپنا عمل کرتے رہو اس میں بھی شیطان کبھی تمہیں جھانسہ دیتا ہے اگر انسان اپنے اوپر لوگوں کے دیکھنے اور ان کے باطل گمانوں کے پیدا ہونے سے احتراز کا دروازہ کھول دے تو نیکی کے بہت سارے دروازے بند ہو جائیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے میں ذکر کروں یا نہ کروں آپ کی اگر نیت صاف ہو آپ کی اگر نیت پاک ہو دل خلوس ہو اور اللہ کے لئے ذکر کر رہے ہیں تو پھر شیطان اس طرح کے وسوسے دل میں ڈالتا رہتا ہے اس کی فکر نہ کیا کریں صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے وہ فرماتی ہیں کہ قرآن کی یہ آیت لا تجہر بی صلاتی کا ولا تخافت بھی ہے اور اپنی نماز پکار کر مت پڑ اور نہ چھکے پڑ دعا کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے تو یہاں پر جو صلات ہے اس سے مراد دعا ہے اس لئے صحابہ کرام کی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہم تک اسی طرح پہنچی ہیں کہ ان دعاؤں کو زبان سے ادا کیا گیا اور لوگوں نے سنا تو یاد رکھیں کہ ذکر کی فضیلت صرف تذبیع و تحلیل تحمید و تکبیر وغیرہ ہی پر منحصن نہیں ہے بلکہ اللہ کے لئے ہر عمل ہر عمل جو اللہ کے لئے کیا جائے وہ اللہ کی عبادت ہے اور وہ ذکر ہے حضرت سعید بن جبیر اور دیگر علماء سے اسی طرح منقول ہے حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجالس ذکر حلال اور حرام کی مجلسیں ہیں مجالس ذکر حلال اور حرام کی مجلسیں ہیں کہ کس طرح خرید و فروخت کیا جائے اور کس طرح نماز روزہ نکاح و طلاق حج وغیرہ دیگر فرائض و واجبات ادا کیے جائیں تو جب ان مجلسوں میں یہ چیزیں ڈسکس ہوں جن سے دین سیکھا جائے جن سے دین سکھایا جائے یہ ساری کی ساری اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہیں اور پھر ذکر کے فضائل ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تحقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ان المسلمین والمسلمات اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو بہت زیادہ اور یاد کرنے والی عورتیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے معافی اور بڑا ثواب رکھا ہے لہم مغفرتوں و اجر کبیرہ لہم مغفرتوں و اجر کبیرہ کون؟ والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات اللہ کو یاد کرنے والی مرد ہیں کہ مرد والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفردین سبقت لے گئے سبق المفردون تو صحابہ کرام نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ یہ مفردین کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا خوب خوب ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو اس آیت کی تفسیر اور مقدار ذکر میں علماء کا کافی اختلاف ہے امام ابو الحسن الواحدی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ اس کی مراد نمازوں کے بعد صبح و شام سوتے جاگتے گھر سے نکلتے اور مختلف احمال میں اللہ کا ذکر ہے اور ایسے ذکر کرنے والے ہیں اور امام مجاہد فرماتے ہیں کہ انسان ذاکرین میں تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب وہ کھڑا ہو یا بیٹھا ہو لٹا ہو یا چلتا ہو ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ذاکرین میں ہیں حضرت عطا فرماتے ہیں کہ جس نے پانچوں وقت کی نماز ان کے حق کے ساتھ ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کے قول الذاکرین اللہ کثیروں و ذاکرات یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں ان میں داخل ہوتا ہے اسی آل واحدی نے نقل کیا ہے حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی اپنے اہل خانہ کو رات میں بیدار کرے پھر دونوں نمازیں پڑھیں تو انہیں بکسرت اللہ کو یاد کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے یہ مشہور حدیث ہے جسے امام ابی دعود نے امام نسائی نے ابن ماجہ نے ان تینوں نے اپنی اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے امام ابو عمر بن صلی اللہ علیہ سے اس مقدار کے بارے میں دریافت کیا گیا جس سے مؤمن کا شمار الذاکرین اللہ کثیروں و ذاکرات میں ہونے لگے تو آپ نے فرمایا جب انسان اپنے آپ کو انعذگار کی پابندی کرے جو صبح و شام اور شب و روز کے مختلف احوال و اوقات میں کہنے کے لئے ثابت ہیں تو وہ ذاکرین اللہ کثیروں و ذاکرات میں شامل ہو جاتا ہے واللہ عالم بالصواف اسی طرح ذکر کے عذاب بھی ہیں کہ ذکر کرنے والوں کے لئے مناسب ہے کہ وہ مکمل اوصاف حمیدہ کا حامل ہو لہذا اگر وہ کسی جگہ بیٹھا ہے تو اسی چاہیے کہ احتمام سے بیٹھے خوشو و قضو سے بیٹھے عاجزی اور ان کے ساری سے بیٹھے اتمنان و وقار کے ساتھ اللہ کے آگے اپنا سر کو جھکائے تعظیم کرے اور اس کے بعد ذکر کرے تاکہ ذکر کا حق ادا ہو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو اس زمن میں آئی ہیں جو اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا کتنا ضروری ہے اور اپنی ساری زندگی کو اللہ کے ذکر میں صرف کرنا یہی ایک مؤمن کا کام بھی ہے اور اس کا عمل ہونا بھی چاہیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ موسیقی